موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے نئی ویڈیو اور نئی ویلوگ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے آئی ہوں تو آج بوسم جیسے آپ نے دیکھا ہے بہت زبردست تھا یہ کل کے دن کا ویلوگ ہے ریکارڈ کیا تھا بہت اچھا موسم تھا اور صبح صبح کا ٹائم تھا میں پہلے ناشتہ بنا رہی تھی تو آج میں نے ازہان کے لیے جو ہے نا وہ میں ایک پراتھا بنا رہی تھی جس کی ریسپی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی مطلب ریسپی کیا ہے بس میں آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا دوں گی کہ آپ لوگ بھی اس طرح سے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں ایسے نا بچے ضائع نہیں کرتے مطلب ازہان کو میں اس کو پراتھا انڈا بہت پسند ہے جب میں اس کو کھانے کے لیے دیتی تو وہ انڈا کھا لیتا تھا اور پراتھا ادھر کا ادھر ہی پڑا رہا جاتا تھا وہ نہیں کھاتا تھا تو پھر یہ نا میری امی جب ایک دفعہ ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو امی گئی تھی ہمرے پہ نا تو وہاں پر انہوں نے مجھے بتایا آ کے ہمیں بنا کر بلکے دیا کہ ادھر سے اس طرح سے پراتھا مل رہا تھا تو ہم لوگ انہیں ایسے پراتھے کھاتے تھے تو چلو میں آج تم لوگوں کو بنا کے دیتے ہوں تو وہ امی نے ہمیں بنا کے دیا تھے یہ مجھے یاد تھا تو یہ اس طرح تھا کہ ایک سمپل ہم نے پراتھا ڈالا ایک سائٹ سے اچھے سے اس کو پکا لینا ہے دوسری سائٹ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے انڈے میں میں نے تو صرف نمک مرچے ایڈ کیا کیونکہ ذہان اتنا پسند نہیں کرتا باقی دوسری چیزیں لیکن اگر آپ لوگ بڑے ہو یا بڑوں کے لیے بناو تو آپ اس میں پروپر آملیٹ جیسے ہم بناتے ہیں پیاز، ٹوماتر، لسن سبز مرچے، سبز زنیا سب کچھ پروپر چیزیں ڈال کے اور اگر مشرومز وغیرہ اور جب وہ بھی ایڈ کر کے تو اس طرح آپ پورے پراتھے کے اوپر پھیلا دو اور اگر تو زیادہ ہے دو تین انڈے ہیں تو آپ دونوں سائیڈوں پر ڈال دو اور اس کو اس طرح اچھے طریقے سے پکا لو تو یہ اتنے مزے کا بن جاتا ہے اور پراتھے کے ساتھ انڈہ بلکل چپک جاتا ہے تو میں نے اب دو تین دن سے اس کو یہ والی چیز طرح سے بنا کے دے رہی ہوں اس سے وہ پورا ماشاءاللہ سے پراتھا انڈے کے ساتھ کھا لیتا ہے ورنہ پراتھا واہی کا واہی رہتا تھا اور انڈہ ختم ہو جاتا تھا تو اچھا پھر یہ یہاں پر جو ہے میں نے دو تین دن پہلے سبزی وغیرہ منگوائی تھی جس میں مطر اور پالک تھی تو یہ میں نے کہا چلو سمال لوں کیونکہ پالک جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے لیکن ماشاءاللہ سے ابھی تک بڑی اچھی فریش سی تھی اور اس کے بعد میں نے رات میں ہی جو ہے نا یہ حلیم بنانے کا پلان کیا تھا موسم تو بعد میں مطلب صبح جا کے اچھی بارش ہوئی تھی لیکن پلان میرا پہلے سے ہی تھا کہ میں نا آج حلیم بناوں گی تو میں نے رات میں ہی جو ہے نا سارے دانے اور دالے بگو دی تھی اچھا کون گون سی دانے دالے تھی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے گندم کے دانے یا جو حلیم کے دانے ہوتے ہیں وہ لئے لیں وہ میں نے ہاف کپ لیا تھا ہاف کپ ہی چنے کی دال لی تھی باقی میں نے سب ون فورت کپ مونگ وسر کی دال ماش کی دال اور ہاف کپ میں نے چاول لیے تھے اور یہ چیزیں میں نے چھے چیزیں اس میں ڈال کے رات کو میں نے ان کو چھے طریقے سے دو تین دفعہ پانی سے دھو کے بگو دیا صبح میں نے پھر ان کو دو تین دفعہ واش کیا اور پھر میں نے اس کو بڑے دیجگے میں ڈال کے اب ساری دالیں اور دانیں مکس ہیں اب اس میں میں نمک مرچو اور حلدی تین چیزیں بس ایڈ کر کے اس کو سارا جو ہے نا اس کو بس پکنے کے لیے میں چھوڑ دوں گی تو یہ اب اپنے اسی جو پانی کے اندر ہی نا ان کو اچھے طریقے سے دانے دالیں وغیرہ پک جائیں گی اور ابل تو یہ تھا کہ میں نے ان کو ہاتھ لگایا تھا تو وہ کافی دیر سے بھیگے ہوئے تھے رات کے تو اچھے طریقے سے گلی ہوئی تھی یہاں پر میں نے جو ہے نا وہ گوشت بنا جو حلیم میں ڈالنے نا اس کی بھی تیاری کر لی تھی تو یہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی پر میری ویڈیو مجھ سے ڈیلیڈ ہو گیا دی تو کچھ کچھ کلپ جو رہ گئے ہیں وہی میں آپ لوگوں کو وائس آور کر کے دے رہی ہوں تو جب وائس آور کرتی تب بھی بار بار یہی سوچتی تھی کہ اتنی میں نے محنت کر کے ویڈیو بنائی اور میرا اپنے ہی پتہ نہیں کیا ہوا کہ میمری فل ہوئی اور میں نے ہاف ویڈیو جو ہے پتہ نہیں خود صحیح ڈیلیٹ کر دیا مجھے سمجھ ہی نہیں لگی تو برحال یہ بتا دیتی ہوں کہ گوشت میں میں نے کیا کچھ ڈالا تھا گوشت میں میں نے پیاز لسن ادرک اور حلیم مسالہ ڈالا تھا اور دو تھی تین گلاس پانی ڈال کے ککر بند کر کے رکھ دیا تھا اور یہاں پر میں نے آپ کو دکھا ہے گوشت اچھے سے گل گیا دالیں اچھے طریقے سے گل گی سب کو میں نے پراپر دیکھا میں نے ہینڈی کے ساتھ ہی ان کو دیچکے کے اندر ہی بلینڈ کر لیا ہے ہینڈی کر لیں بلینڈر سے بلینڈ کر لیں وہ گھوٹنا جو ہوتا ہے گھوٹنا چاہتے ہیں تو گھوٹ لیں لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آسان طریقہ یہی ہے کہ ہینڈی بیچ میں ڈال کے آپ نے اس کو ہینڈی سے ہینڈ کر اب یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ اس کو کتنا زیادہ کرنا چاہتے ہیں بلکل ہلکا ہلکا سا بلینڈ کیا تھا ہلکے ہلکا سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جسٹ اس کو ساتھ لگایا ہلکا سا بلینڈ کیا اٹھا لیا ہلکا سا بلینڈ کیا اٹھا لیا اس سے یہ ہوتا ہے گوش بڑا اچھا ایسے روئی روئی کی طرح سے ہو جاتا ہے اور بڑا اس میں جب آپ حلیم یہ والی اس طرح سے بنا کے آپ کھائیں گے تو آپ خود مجھے کہیں گے کہ وہ اتنی اچھی کیا ایسے لگ رہا تھا جیسے حلیم بڑی تھک سی اور بلکل جیسے آپ روئی اتنا کی وہ تھی اٹھا ہوتا میں دل چاڑا میں نہ ہوں نہیں نہیں بخار ہے آپ بیمار ہو جاؤ گے ماما میں بس ادھا ہی بیٹھ سن اپنے پوہ ایسے نہیں جانا پہر بخار ہوگا موسیقا موسیقا موسیقا